موسیقی سالحین نوجوان اور آج کے نوجوان کے درمیان کیا فرق ہے اور اسی معاملے میں روشنی دالنے کے لئے آج پھر سے ہمارے ساتھ ہیں برادر احمد حامد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برادر احمد کہ آپ اس سبجیکٹ پر تھوڑی روشنی دالیں گے کہ پچھلے گزرے ہوئے سالحین نوجوان اور آج کے نوجوانے میں فرق ہے اور اگر فرق ہے تو کیا فرق ہے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد سے ہم پچھلے اپیسوڈز میں بات کیے ہیں جو پچھلے صالحین تھے اور سب سے اونچا درجہ کے صالحین ہم جیسے جانتے ہیں وہ ہوتے ہیں انبیاء اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے ہم بات کر چکے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کے نوجوان ہم بات کر چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام آج کے نوجوان ہم بات کر چکے ہیں یوسف علیہ السلام آج کے نوجوان اور ہم پچھلے اپیسوٹ میں ہم نے بات کی اصحابِ کہف اور آج کے نوجوان آج جو ہم انشاءاللہ جس پر روشنی دالیں گے وہ ہے صلف السالحین جو نیک پچھلے زمانے کے لوگ تھے بالخصوص نوجوان اور آج کے نوجوان ہم اسی لئے پچھلے نیک لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک مثال ہے آج کے نوجوان یہ نہ سمجھے کہ دین تو ہمارے لئے relevant نہیں ہے نوجوان کے لئے تو دین اتنا اہم نہیں ہوتا ہے جب ہم بودے ہوں گے تب ہم دین کی فکر کریں گے تب ہم دین کو سیکھیں گے تب ہم دین پر عمل کریں گے یہ عمومی طور پر سونچ بن چکی ہے کہ religion is not relevant to me as a youngster, as a youth یہ ہماری سونچ ہوتی ہے تو ہمارا مقصد پچھلے نوجوانوں کے بارے میں جو نیک تھے ذکر کرنے کا یہی ہے کہ نوجوان بودھے, بچے ہر لوگ کے لئے الحمدللہ اللہ نے دین اسلام کو زیا ہے اور ہم سب سے اونچا درجے والوں کی مثال لیے ہیں پچھلے اپیسوڈز میں آج ہم پھر بات کریں گے انشاءاللہ صلف الصالحین جو انبیاء کے بعد گزرے ہیں وہ ہے ہمارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت حاصل کیے ہیں ان کو کہا جاتا ہے صحابہ انگلیش میں ہم کہتے ہیں کمپینئنز اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ اپنا دین کی دعوت کا آغاز کیے شروعات کیے تو آپ اپنے اطراف زیادہ سے زیادہ اکثر جو تھے وہ نوجوان تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت حاصل کیے جو آپ کی دروس حاصل کیے جو آپ کی تربیت میں تھے وہ اکثر نوجوان تھے الحمدللہ صحابہ اکرام نے اپنے ایک ایسی مثال چھوڑی امت کے لئے تا قیامت تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے بارے میں بتایا رضی اللہ عنہم وردو عنہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے تو ہم یاد بار بار دلانا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو اور اپنے آپ کو کہ ہم اسی لئے وہ مثالیں لیتے ہیں کیونکہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور ہم اسی لئے ان کی مثالیں لیتے ہیں کیونکہ وہ کامیاب والے لوگ ہیں اور ہم اسی لئے ان کی مثال لیتے ہیں تاکہ ہم وہی کامیابی والے راستے پر چلے اور ہم کامیابی دنیا اور آخرت میں حاصل کریں بے شک ہم دیکھتے ہیں جیسا آپ نے سوال کیا کہ ان نوجوانوں میں اور آج کے نوجوانوں میں فرق ہے بے شک فرق ہے اور الحمدللہ کئی ہمارے نوجوان کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں اور زیادہ سے زیادہ ہم نیک ہو جائے انشاءاللہ لیکن اس زمانے کے جو صحابہ تھے وہ بہت ہی عظیم صحابہ تھے اور ان لوگوں نے ہمیں ایک بینچمارک دیا ایک مثال دی کہ یہ ہوتا ہے میار ایمان لانے کا یہ ہوتی ہے محنت کرنے کی اور ایج کبھی بھی ان کے لئے پیریئر نہیں تھا الحمدللہ ہمارے پاس کئی ایسے مثالیں ملتے ہیں صحابہ میں جو ینگسٹرز تھے اور بڑے ہی کامیاب ہوئے ان کی صلاحیتیں اسلام کے لئے یوز ہوئی تو الحمدللہ ہمیں کئی ایسے مثالیں ملتے ہیں الحمدللہ پہلے کا ماحول جا تھا جو پہلے کے صحابہ کریم کا کیونکہ وہ دینی ماحول تھا اور آج کے جو نوجوان ہیں دنیای ماحول میں ہیں کیا ایسے دوران کوئی فرق آ جاتا ہے کہ وہ دینی ماحول تھا یا دنیای ماحول تھا تو دونوں میں کوئی فرق ہوتا ہے کیا بے شکر فقط ہوگا کیونکہ جو ماحول ہوتا ہے وہ بہت ہی اہم رول ادا کرتا ہے ہمارے ایمان کو تازہ رکھنے کے لئے ہمارا جو ماحول بنا ہوا ہے عمومی طور پر وہ ہمیں دنیا اور دنیا پرستی میں لے کر چلے جاتا ہے اور وہ جو عمل تھا وہ جو سونچ تھی وہ جو ماحول تھا وہ آخرت کو فکر کرنے والا ماحول تھا۔ وہ جیتے تھے اس دنیا میں یہی فکر لے کر کہ آخرت میں ان کو کامیابی کیسے ملے گی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی لے دی تو یہ جو ماحول ہوتا ہے جو آپ نے بہت اہم پوائنٹ کہا ہے ماحول بہت امپورٹن چیز ہوتی ہے اسی لئے ہمیں یہ بھی ٹپ ملتی ہے کہ ہم اچھے سے اچھا ماحول کریئٹ کریں تاکہ ہمارے نوجوانوں کو ایک پلیٹ فورم مل سکے ایک بیس مل سکے جس پہ وہ آ کر اپنے اظہار خیال پیش کریں اور ایک گیادرنگز میں وہ بڑے ہو اسی لئے ہمیں چاہیے کہ ہمارے بچوں کو جو بچپنے میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں وہ بچوں کو ہم ایسی دینی محفل میں لے جائے ہم ان کو ایسے ماحول میں رکھیں تاکہ ان کی جو تربیت ہوگی جب وہ نوجوان ہوں گے تو ان کی جو ذہنی فکر ہوگی وہ الحمدللہ اچھے ماحول کا ایک اثر ہوگا وہ ان کو ایسے بھی ایکسپیرنس بھی آ جائے گا ایسے ماحولوں میں جا کر کے اور وہ ایسے تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں دوسرا سوال ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مسئب کی زندگی سے آج کے نوجوان کیا حاصل کر سکتے ہیں ماشاءاللہ مسئب ابن عمیر رضی اللہ عنہ ایک ایسے جلیل و قدر صحابی تھے جو بہت ہی خوبصورت تھے بہت ہی امیر ترین تھے بہت ہی ہوشیار تھے بہت ہی ذہانت دار تھے یعنی he was very intelligent ماشاءاللہ اور آپ کی زندگی آج کے نوجوانوں کے لئے بہت ہی relevant example ہے مسئب رضی اللہ عنہ آپ نوجوان تھے جب آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھا اور آپ کلمہ پڑھنے کے بعد جب آپ کے گھر والوں کو یہ پتا چلا کہ یہ تو ہمارے برقس نکلا یعنی ہمارے دین کے خلاف نکلا اور یہ کوئی دوسرا دین لے چکا ہے اور خبول کر چکا ہے مسئب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو گھر سے بے دخل کر دیا گیا جو صحابی مسئب رضی اللہ عنہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے امیر تھے ماشاءاللہ کہ وہ کہیں دور سے گزرتے تو لوگوں کو ان کے عطر کی خوشبو آ جاتی تھی کہ مسئب گزر رہے ہیں تو وہ اتنے عالی درجے کے امیر ترین صحابی تھے اس زمانے میں مسئب رضی اللہ عنہ کافی ہوشیار اور کافی خوبصورت بھی تھے جنرلی یہ ہوتا ہے کہ جو خوبصورت ہوتے ہیں جو امیر ترین ہوتے ہیں رچ کلاس کے جو ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ دین ان کے لیے بہت ہی ضروری چیز نہیں ہے کیونکہ ان کو سب ملا ہوا ہے دنیا کی شہرت ملی ہوئی ہے فیم ملا ہوا ہے ہر چیز ملی ہوئی ہے ہمیں دین کے کیا ضرورت ہے ان لوگوں کے لیے مسئب رضی اللہ عنہ ایک بہت پیاری مثال آپ سے ملتی ہے کہ آپ نے جب اسلام قبول کیا الحمدللہ جنگ احد میں آپ کا جب انتقال ہوا سبحان اللہ تو آپ کو اڑانے کیلئے یعنی آپ کی میت کو اڑانے کیلئے کپڑا بھی پورا نہیں ہو رہا تھا جب وہ سر کو ڈھاکتے تو پیر نظر آ جاتے پیر کو ڈھاکتے تو سر نظر آ جاتا تو آپ ایک کانٹرسٹ لے سکتے ہیں کہ اسلام کی قربانی آپ نے کتنی دی ہے اور آپ کا جو جذبہ تھا اسلام کو لے کر وہ اتنا اندہ تھا اتنا پکا تھا کہ آپ نے اپنی دولت چھوڑی اپنی شہرت چھوڑی اپنا عیش و آرام چھوڑا کس کے لیے آج کے نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلی جو پرائیورٹی ہونی چاہیے جو اہم چیز ہونی چاہیے ان کے لیے وہ ہے اللہ پر ایمان لانا اس پرائیورٹی کو سٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک مائنسٹ بنانا بہت ضروری ہے اور یہ مائنسٹ بنتا ہے ایسے صحابہ کے قصوں کو یاد کرنے سے کہ وہ صحابہ جو عیش و آرام میں تھے ہر چیز کی خوشی تھی ان کو ہر چیز کا لگجری تھی اس لگجری کو چھوڑ کر آپ نے اسلام قبول کیا اور اسلام میں اپنی قربانی دی اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک وہ شخص اتنا مقبول ہوتا ہے جو اللہ کے خاطر دنیا کو چھوڑ دے اللہ اس کو دنیا بھی دیتا ہے اور دین آخرت بھی اس کی بنتی ہے اور دنیا میں بھی اللہ اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے تو یہ جلیل و قدر صحابی مصاب ابن عمیر رضی اللہ عنہ ایک بہت ہی بڑی اچھی مثال ہے آج کل کے نوجوانوں کے لیے جزاک اللہ خیر اور ایک سوال اڑتا ہے کہ مواد ابن جبل رضی اللہ عنہ کے زندگی سے آج کے نوجوانوں کو کیسا فائدہ ہو سکتا ہے مواد ابن جبل رضی اللہ عنہ بھی ینگ سٹر تھے آپ بھی نوجوان تھے ماشاءاللہ آپ کا رول اتنا پاورفل تھا ینگ ایج میں تاریخ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ڈیپیوٹی تھے یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک نوجوان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جو امت کی ساری ذمہ داری لی تھی آپ نے مواد ابن جبل کو اپنا ڈیپیوٹی بنایا اس کے بعد آپ مواد رضی اللہ عنہ کو آپ نے مدینہ بھیجا تعلیم کرنے کے لیے دعویٰ دینے کے لیے اور آپ کو 27 ایئرز کی تاریخ میں آتا ہے 27 ایئرز کی ایج میں آپ بنیں یمن کے گورنر تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جسٹ 27 ایرز میں آپ یمن کے گورنر بن گئے تو یہ بھی ہمیں آج کے نوجوانوں کو یہ بھی ایک لیسن یا ایک نکھتہ ملتا ہے کہ ایج is not a barrier ایج ہمارے لیے ایک رکاوٹ نہیں ہے اور ہم یہ سونچتے ہیں کہ ابھی تو پچیس سالی ہوئے ہیں ابھی تو چھپیس سالی ہوئے ہیں ستہائیس ہے اٹھائیس ابھی تو تیس ہی سال ہے مجھے تو ابھی پڑھنا ہے یا کچھ ایسی چیز کرنا ہے ہمیں چاہیے کہ بڑا ویژن رکھیں صحابہ ہمارے لیے ایسا ایسا ایگزامپل چھوڑ کے گئے کہ اکیس سال انیس سال سترہ سال بیس سال کی عمر میں وہ لوگ تو بڑے بڑے کارنامے کر چکے ماشاءاللہ ایک کارنامے کرنا اینج کو ہمیں آج کے نوجوانوں کو یہ نہ سچنا چاہیے کہ میری یہی وجہ here تو مین ابھی تو میرے پاس ٹائم ہیں ابھی تو میری ایج بہت کم ہے ہمیں چاہیے کہ جو وقت ہمیں مل رہا ہے یہ جو نوجوانی کا جو فیز ہے ہم جیسے بات کر رہے ہیں نوجوان امت کی جان یعنی امت کی جو سب سے اہم فیز ہے اور جو جنریشن ہے وہ ہے نوجوان تو یہ امت کی جان ہے اور امت کی جان اگر سو رہی ہے تو امت کا کیا حال ہوگا یہ امت ایسی امت کی ہم پروگرس کیسے دیکھ سکتے ہیں جس کے نوجوان اپنا کردار نہیں با رہے ہوں گے تو معاذ رضی اللہ عنہ ایک ایسے ماشاءاللہ صحابی تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ آپ رہے اور آپ کے ڈیپیوٹی تھے مدینہ میں آپ نے دعوت کی آپ کو گورنر آف یمن بنایا گیا ستائیس سال کی عمر میں تو ہی اچیوڈا لٹ الحمدللہ صرف ستائیس سال کی عمر میں تو یہ بھی ایک ہمارے لئے بہت ہی عظیم ایگزامپل ہے الحمدللہ جزاکاللہ خیر بردہ احمد آپ نے روشنی دالی ہے بہت سے سبجٹ میٹرز پر انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں پر بہت اچھا فائدہ فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ ہم آپ سے سوال آج پوچھنا چاہتے ہیں کہ اسما بنت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زندگی سے آج کے نوجوان کیا نصیحت حاصل کر سکتے ہیں الحمدللہ امت میں ایسی عورتیں بھی گزری ہیں ایسی نوجوان عورتیں بھی گزری ہیں جو آج کے نوجوان عورتوں کے لئے بھی مثال ہیں الحمدللہ اسی میں سے آتا ہے اسما بنت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ ایک بہتی اچھی مثال ہے امت کے لئے بالخصوص ہماری بہنوں کے لئے جو نوجوان بہنیں ہیں ہماری ان کے لئے ایک بہتی خوبصورت مثال ہے اسما رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جو ایک عظیم کارنامہ آپ نے انجام لیا وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جب آپ دونوں ہجرت کر رہے تھے تو یہ اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی تھی جو بڑی مشخد نوجوانی میں بڑی مشخد بڑی محنت کر کر آپ کو کھانا پہنچایا کرتی تھی یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ آج کل کی بھی جو ہماری نوجوان بہنیں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جو بھی رول وہ ادا کر سکتے ہیں دین کو آگے بڑھانے کے لیے دین کی مدد کرنے کے لیے وہ کر سکتے ہیں تو it is open for all It's not limited for only for men or anything of that sort It's for بالکل بالکل تو یہ دین کی مدد کرنا ایک open مسئلہ ہے اور ہم اسما رضی اللہ عنہ کی زندگی سے یہ ہم حاصل کرتے ہیں کہ ایک ایسے کروشل جنگچر پہ جب ہجرت کا موقع تھا ماہول بڑا ڈینجرس تھا آپ عورت تھی ایک نوجوان عورت تھی آپ نے اپنے ایمان کے لیے اپنی محبت جو اپنے رسول اور اپنے والد محترم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے یہ ایک سفر آپ نے طے کیا اور آپ مستقل طور پر ان کی مدد کرتی رہی ان کو کھانا پہنچاتی رہی اور وہ ایک ایسی مثال بن گئی تا خیامت تک کہ ہجرت کا جو واقعہ ہے اتنا عظیم واقعہ اتنا اہم جو واقعہ ہے امت کے لیے نصیحتوں کے لیے کہ ہمیں بہت سارے اس میں لیسنس ملتے ہیں تو اسما رضی اللہ عنہ ایک بہتی کرٹیکل جنگچر پہ ایسا اپنا رول ادا کی ہے اور اسی طور پہ ہمیں آج کے نوجوان بہنیں ان کے پاس جو بھی صلاحیت ہے چاہے وہ رائیڈنگ کی ہو چاہے وہ پبلک سپیکنگ کی ہو چاہے وہ ٹیکنالوجی کی ہو چاہے وہ کوپریشن کی ہو چاہے وہ آرگنائزنگ کی ہو جو بھی آج کے ہمارے بہنوں کے پاس جو صلاحیتیں ہیں اور میں یہ بہت ہی کانشیس طریقے سے کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ الحمدللہ آج کی جو ہماری نوجوان بہنیں ہیں وہ بہت زیادہ صلاحیتیں رکھتی ہیں بہت زیادہ اور ان کے پاس جذبہ بھی بہت ہوتا ہے ماشاءاللہ تو ان کی صلاحیت ان کے جذبے کو ایک پراپر ڈیریکشن کی ضرورت ہے اور وہ پہل کریں وہ انیشیٹیو لیں اور کانٹریبیوٹ کریں ہر ایسے نیک مسئلے پر جس سے انشاءاللہ دین کا فائدہ ہو اور ان کی بھی کامیابی ہو انشاءاللہ بے شک یہ تو صحیح بات ہے آپ نے جو بولا ہے اور اپنے نوجوان بھائی وہ بھی مدد کر سکتے ہیں اپنے نوجوان بہنوں کی ایک دوسرے کے ساتھ چلیں اور دین کی خدمت کریں یوکہ اور نام ہمیں یاد آتا ہے جب آپ اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بولتے ہیں تو آئیشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر آپ اس پہ بھی روشنی دالیں گے تو اچھا ہوگا بے شک نوجوان عورتوں میں الحمدللہ ہم نائنصافی کریں گے اگر ہم آئیشہ رضی اللہ عنہ کا ذکر نہ کریں آئیشہ رضی اللہ عنہ ہماری ماں تھی مومنین کی ماں تھی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی بیوی تھی اور کم عمر میں آپ کی شادی ہونے کی حکمت یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھی اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امت کے لیے آپ نے آئیشہ رضی اللہ عنہ نے دو ہزار دو سو سے زیادہ احادیث کو روایت کیا عورتوں میں سب سے نمبر ون جو راوی ہے وہ ہے آئیشہ رضی اللہ عنہ اور آپ کی جو زندگی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کے ناتے آپ نے ایسے ایسے مسائل کے اوپر امت کو رہنمائی کی کہ ہم اگر وہ مسائل ہمارے پاس نہیں ہے اگر وہ ڈیریکشن وہ سلیوشن ہمارے پاس نہیں ہے تو شاید ہم گمراہ ہو جائیں گے تو آئیشہ رضی اللہ عنہ کا جو رول تھا بطور ایک صحابیہ بطور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ایک بہت ہی بڑا رول آپ نے ادا کیا ایسے کئی ہمیں احادیثیں معلوم ہوتی ہیں جس سے بالخصوص ہمارے نوجوان عورتوں کو نوجوان بہنوں کو رہنمائی ملتی ہے ایک گائیڈنس ملتی ہے تو آئیشہ رضی اللہ عنہ بہت ہی انٹیلیجنٹ تھی آئیشہ رضی اللہ عنہ بہت ہی ینگ تھی آئیشہ رضی اللہ عنہ بہت ہی شارپ اور انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ نے کافی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی آپ کو سوال کرنے کی عادت تھی تاکہ اس سوال کے ذریعے آپ کو جواب ملے اور وہ جواب ساری امت کے لیے ایک حل کی شکل میں آئے ایک سلیوشن ملے ایک گائیڈنس ملے تو ہمارے بہاف میں ہمارے جانب آئیشہ رضی اللہ عنہ نے اتنے سوالیں کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے لئے آج اور تاخیہوت تک ہمارے لئے گائیڈنس کی ہے سوچیں کہ اگر وہ سوالی نہیں کرتے تو وہ جواب نہیں آتا وہ جواب نہیں آتا ہمارے لئے ڈیریکشن نہیں ملتا ہمارے لئے ڈیریکشن نہیں ملتا تو لوسٹ ہو جاتے تو آپ دیکھتے ہیں کہ در رول آف آئیشہ رضی اللہ عنہ اتنا ویلیوبل رول رہا کہ وہ مثال بنتی ہے آج کی ہماری نوجوان عورتوں کے لئے کہ وہ بھی اتنے انٹیلیجنٹ ہے الحمدللہ اللہ کے طرف سے یہ ایک نعمت ہے ہمارے نوجوان بہنوں کو وہ نوجوان بہنیں جو انٹیلیجنٹ ہیں ماشاءاللہ اللہ نے ان کو صلاحیتیں دیئے جیسے میں بتا رہا تھا کہ وہ اپنی صلاحیت کو یوز کریں اور سب سے بہترین طریقہ ان کو یوز کرنے کا ہے وہ دین کی خدمت کرنے کا ہے تو وہ اپنے اپنی سٹرنڈز کو لکھیں کس میں وہ اچھے ہیں وہ چیز کو امت کے ساتھ کانٹریبیوٹ کریں اور اسی طریقے سے اس امت کا جو اوورال پروگریس یا ڈیولپمنٹ ہوگا وہ ہمارے نوجوان بھائی اور نوجوان بہنوں کے تعاون سے ہوگا ایک کوپریشن جب ملے گا دونوں سائٹ سے ایسا نہیں کہ صرف ذمہ داری مردوں کو ہے عورتوں کو نہیں ذمہ داری صرف عورتوں کو ہے مردوں کو نہیں اسلام ایک بیلنسٹ وی آف لائف ہے اور یہ بیلنسٹ وی آف لائف چلے گا پروپر ایک نوجوان مرد اور نوجوان عورتوں سے انشاءاللہ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی بے شک ہمارے لئے بہت بہت زیادہ نصیحت والی ہے اور اہم ہے الحمدللہ انشاءاللہ جزاکاللہ خیر بدہ احمد آپ نے بہت سی روشنی دالی ہے ان سب سبجک میٹرز پر امید رکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بھائی اور بہنوں کو اس نصیحت سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے سننے اور سنانے سے زیادہ اس پر عامال کرنے کی توفیل ادا فرمائے جزاکاللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ